شکریہ جناب سپیکر بسم اللہ الرحمن الرحیم سب کی ساکھی پہ نظر ہو یہ ضروری ہے مگر سب پہ ساکھی کی نظر ہو یہ ضروری تو نہیں آپ کا بہت مشکور ہوں آپ نے بڑی دیر بعد میری طرف بھی ایک نظر ڈالی تینکیو ویری مچ آنیبل سپیکر کچھ میں نے توجہ دلاو نوٹس جمع کرائے ہیں کال آف اٹینشنز ہیں کچھ تحاری کے التواہ ہیں اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ میں ابھی اس پہ بات نہ کروں وہ آپ کے پاس آ جائیں مناسب جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہیں ان سے جواب آ جائے تو پھر اس پہ بات کر لیں گے لیکن دو چار چیزیں ایک میری پرسنل ایکسپلینیشن ہے اس پہ بات کرنا چاہوں گا اور دوسرا یہ لائنڈ آرڈر کی ایک بات تھی یہاں پہ ڈسکس ہوئی تو میں اس سے کنسن سمجھتا ہوں خود کو بھی صوبے کے عوام کو جو جانی خیل کا واقعہ ہے وہ تو ہو گیا سیٹل ہو گیا جو قیمتی جانے ہیں وہ تو چلی گئی انہوں نے تو واپس نہیں آنا لیکن میں اپنے حکمرانوں سے جو عیوان اقتدار میں بیٹھے ہیں میری ان سے اتنی گزارش ہے اور دس بستہ گزارش ہے کہ انصاف کے لیے کیا ہر بار لوگوں کو اپنی لاشیں سڑکوں پہ رکھنی پڑیں گی ایک ایک ہفتے کے لیے لوگ روتے رہیں گے وہ لاشیں اٹھا کے آپ کے گھر پہ آئیں گے یا بنی گالا جائیں گے تو تب جا کے ان کو انصاف ملے گا ان دھمکیوں کے بعد لوگوں کو انصاف ملے گا اب جناب سپیکر ایسا ہونا نہیں چاہیے یہ زیادتی ہے اور میں یہ تنقید بھی نہیں ہے یہ میں اصلاح کے لیے اپنے تمام دوستوں سے جو ہمارے چیف منسٹر ہیں ان سے بھی جو گورنر صاحب ہیں ان سے بھی اور جو وزراء صاحبان ہیں ان سے بھی میری درخواست ہے کہ خدا نہ کرے کہ کل کو دوبارہ اگر کوئی ایسا واقعہ رونما ہو تو لاشوں کو سڑکوں پہ آنے سے پہلے ان کی دادرسی ہونی چاہیے ان کے پاس جانا چاہیے ان کے آنسو پہنچنا چاہیے یہ آپ سب کی ہماری مشتر کا ذمہ داری ہے ورنہ ان ہاؤسوں کی اور ان اقتدار کے ایوانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے میں آپ سے درخواست کروں گا اور جو ہمارے وزراء صاحبان ہیں معاملہ دوسرا وہ بھی سیٹل ہو چکا قبائلی ازلا جو اب مرج ہو چکے جس کو پہلے لوگ علاقہ غیر سمجھتے تھے اور ان کے لوگوں کو بھی غیر سمجھتے تھے ان کے ساتھ ہمیشہ سلوک بھی غیر ہو جیسا ہوا لیکن اب تو وہ علاقہ غیر نہیں رہا اب تو وہ ہمارے وجود کا حصہ بن چکا ہے یہ جو کہتے تھے کہ ہم گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دیں گے اور اس میں ہم یونیورسٹیاں بنائیں گے اپنے پوائنٹ آف آنڈر تک محجود ہیں سر وہی پیار رہا ہوں ایک تو اجلاس نہیں ملائے جاتا نہیں اتنا ٹائم نہیں ہوتا باری نہیں ملتی مل جائے تو پھر سر آپ کے پاس غور نہیں ہوتا یہاں پہ بھی ہمیں بول لیں گے کہ وہ کہاں بولیں گے میری عرص سنیں میری عرص سنیں ایک منٹ میں مجھے بات کرنے دیں ایک منٹ مجھے بات کرنے دیں اگر آپ کسی چیز کی اوپر ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو ایڈمیٹ کرتے ہیں اور پھر اس کی اوپر آپ بات کر سکتے ہیں وہ ایڈجرمنٹ موشنور آپ بھی کریں گے باقی لوگ بھی بات کریں گے لیکن پوائنٹ آف آنڈر پہ گھنٹا گھنٹا سپیچ کی اجازت نہیں ہوتی میرے پاس ابھی بہت سی ریزولوشنز پڑی ہوئی ہیں میں آپ کو دو منٹ اور دیتا ہوں میری میں نے ایک پرسنل ایکسپلینیشن بھی دینی ہے لیکن قبائلی ازلا کے نوجوان طلبہ کو جس طرح گورنر ہاؤس کے سائے میں بٹھائے گیا کئی کئی دن تک اور وہ اپنے تعلیم کا حق مانگنے کے لیے رو رہے ہیں ایسا ہونا نہیں چاہیے حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور وہ لوگ جن کے لیے وظائف مقرر کیے گئے تھے وہ دوبارہ بحال کیے جائیں دس سال کا ان کے ساتھ ہمارا معادہ ہوا ہے